بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین میں ہوں تنویر کاکہ خیل امامیہ کلونی فلای ایور کے اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں یہ دیکھیں جی آج آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں پہلے یہ اس وقت میں موجود ہوں فروز والا پمپ سٹاب کے برکل سامنے اور یہاں پر یہ روڈ جو ہے اس کی جو ہے وہ مرمل کا کام شروع ہے یعنی پہلے اس کو توڑا جا رہا ہے اس مشین کے ذریعے روڈ کو توڑا جا رہا ہے مشین کی آواز کافی زیادہ ہے اور میں اس لئے تھوڑا سا دور ہو کے آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے کی طرف بھی یہی کام شروع ہے اس طرف بھی تو چونکہ آپ کو پتا کہ آگے امامیہ کلونی فلای ایور کے پاس تو جو ہے وہ روڈ نیا بنا ہے ٹھیک ہے فلای ایور نیا بن گیا تو اب یہاں پر یہ روڈ بھی کافی برانا ہے اس لئے اس روڈ والا کام بھی انہوں نے شروع کر دیا کہ اس روڈ کو بھی صحیح کر دیا جائے یہاں پر آپ دیکھیں یہ مشین لگی ہوئی ہے مشین کے ذریعے روڈ کی کٹنگ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں اس کا جو ملبہ ہے وہ آ رہا ہے سیدھا ٹرالی کے اندر اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو توڑنے کے بعد یعنی تھوڑا تھوڑا توڑیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ دوبارہ سے تعمیر کریں گے تو اس ترتیب سے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے جب بھی یہ روڈ بنتا ہے تو ایسی ہوتا ہے مکمل سارا ایک ساتھ نہیں توڑتے تھوڑا تھوڑا ٹوٹتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا کام جاری رہتا ہے اور اس سیڈ پہ یہ ٹینکر بھی موجود ہے اس کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی چھڑکا جا رہا ہے تاکہ یہ ڈسٹ وغیرہ کابو رہے کیونکہ جب مشین چل رہی ہے تو پھر لازمی بات ہے ڈسٹ بھی اٹھنی ہے تو یہ کام ہے اچھا جی ابھی ہم آگے ہیں فیروز والا پہ تو کچھ دوست جو ہے کومنٹس میں کہتے ہیں کہ بھی فیروز والا سے شروع کی اکریتیں چلیں آج ان کی بات پر بھی عمل ہو گیا اور فیروز والا سے ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے تو اس وقت ہم جا رہے ہیں جی یہ گجرا والا سے لاہور کی طرف جانے والے روڈ پر سامنے فیروز والا بازار بھی آپ دیکھ لیں اس سائیڈ پہ ڈرین بھی دیکھ لیں ڈرین کا کام یہاں تک پہنچ چکا ہے جی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ روڈ کتنا کشاد ہے نا پہترین اس سائیڈ پہ بھی سرویس روڈ اس کا کام جاری ہے سرویس روڈ نہیں ہو گئی ہے ایک ہی روڈ ہو جائے گا بلکہ ایک ہی بن جائے گا توشی کے لیے یہ روڈ کا کام جاری ہے اور یقین کریں کہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں بہت ہی بہترین انداز میں الحمدللہ ہمیں یہ خوبصورت مناظر نظر آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ساری صورتحال ہے اور اس جگہ پہ بھی ابھی اس فالڈ کا کام جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے ابھی ہم آگے چلتے ہیں جی آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور اوپر کی جو فلائی ایور کی ویڈیو ہوگی وہ ہم ازگ سے بنائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ جو یہ پارٹ ہے اس میں ہم یہ نیچے سے آپ کو فلائی ایور دکھا دیتے ہیں سارا تو یہ دیکھیں یہ سائیڈ وال ہے جی سائیڈ وال الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کے اوپر جو یعنی وال بنی تھی مشین کے ذریعے بنا دی گئی ہے اور آگے بھی کام جا رہی ہے اور یہاں نیچے روڈ جو ہے وہ تعمیر ہوں گے لیکن روڈ بعد میں بنیں گے اس سائیڈ پر بھی اور سامنے تر بھی دونوں سائیڈ کے روڈ بعد میں بنیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے اوپر والا کام جا رہی ہے اگر یہاں بھی کام شروع ہو جائے تو ٹریفک کہاں سے گزرے گی اس لئے یہ دیکھیں نیچے ماشاءاللہ دھوپ کی وجہ سے کافی روشنی نظر آ رہی ہے اور نہ بالکل اندھیرہ ہوتا ہے یہ دیکھیں کافی جگہ نیچے ہے اس جگہ پر بور ہے جی آپ کو پہنے کئی مطبع کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہاں یہی سے پانی بگارہ استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں جی جو بچی ہے نا جی ایک ایک لائن اور دو تقریباً دھائی لائنوں کی جو ہے وہ سائیڈ وال باقی ہے یہ اوپر والی دھائی لائنوں کی باقی جو ہے وہ سائیڈ وال کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پر بھی نیچے میں پانی نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں جی اس سائیڈ پر بھی اگر ہم دیکھیں تو دو لائنوں کی جو ہے سائیڈ وال یہاں پر بھی باقی ہے اور نیچے دیکھیں جی تو نیچے بھئی کافی گیمہ گیمہ نظر آ رہی ہے یہاں سے کچھ مٹی جو ہے وہ ساف کی گئی ہے یہ نہیں کافی اٹھائی گی یہ دیکھیں نا اب یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے یہ گاڑی کے ساتھ بھی ظلم ہے اور یہ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں جو لے کے جا رہے ہیں اس طرح کیونکہ روزی روٹی کمائے لیکن بھائی اپنی جان کے ساتھ تو نہ کھیلیں اب یہ رکشہ یقین کریں یہ بائیں سائیڈ پہ بالکل جو ہے نہ ڈول رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی اللہ نہ کرے یہ بائیں سائیڈ پہ کلٹی ہو جائے کہ اللہ حفاظت فرمائے ایسا آل ہوا پڑا ہے تو بھائی جتنی سکی کپیسٹی ہے اتنا ہی لوڈ رکھنا چاہیے یہ زیادتی ہے اس سے زیادہ لوڈ ڈالنا اچھا یہ دیکھیں جی اس سائیڈ پر بھی ساری صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر سے تو میں نے کہا روز دکھاتے ہیں تو آج اوپر کے ساتھ ساتھ نیچے والی ویڈیو بھی دکھائیں تو نیچے والی ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں آپ کو اور اوپر والی ویڈیو بھی انشاءاللہ آج ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی پہلے یہ دیکھ لیں پھر اس کے بعد اوپر والی بھی دیکھ لیں گے اس سے ہم در آگے نکلتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ نظر توائے یہ دیکھیں جی اس سائیڈ پہ ہم کالا خطائی کے پاس پہنچ گیا ہیں کالا خطائی سٹاپ کے قریب ہم آ چکے ہیں جی اور یہاں پر یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ کالا خطائی سٹاپ کالا خطائی مور یہ روڈ باد میں ہی بنے گا یہ پہلے نہیں بان سکتا یہاں پر یہ دیکھیں جی سائیڈ وال الحمدللہ اس ریم کی بھی مکمل ہو چکی ہے اچھا آج آپ کو میں برکٹون والے کام کی سردیال بھی بتاتا ہوں کیونکہ دوستوں کے کمنٹ آتے ہیں کچھ دوست پوچھتے ہیں بھی برکٹون والے کام کا کیا بنا تو چلیں برکٹون والا کام بھی آپ کو دکھاتے ہیں چونکہ فلائی اور ہم نے آپ کو دوسری ویڈیو میں دکھانا ہے اس لئے ہم آپ سیدھے ہی آگے چلتے ہیں برکٹون کی طرف اچھا یہ دیکھیں جی یہاں ایک زبردست بات یہ ہے کہ یہاں پر جو تارکول کا کام تھا وہ ہو گیا ہے سپارٹ کا ورک ہو چکا ہے جی اور ابھی یہ روڈ چالو ہے اور گاڑیاں اس پر رہما دواں ہیں ہم جو ہے سرویس روڈ سے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے برکٹون کا کام تو اس لئے سرویس روڈ سے جا کے دیکھتے ہیں یہاں سے دیکھیں ٹرافک رما دوا ہے الحمدللہ ہم آگے ہیں جی یہ دیکھیں سرویس روڈ پر تو یہ دیکھتے ہیں جی سرویس روڈ پر کیا گیم ہے گیمی ہے کیا صورتحال ہے یہاں پر یہ دیکھیں ہم آگے ہیں جی برکٹون سٹاپ پر ابھی دیکھتے ہیں جی برکٹون سٹاپ کہ یہاں کی کام کا کیا بنا بھائی تو چلے جی آپ کو یہ دکھتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ دو پائلز نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی دو پائلز اس سائڈ پر ہیں اور دو ہی میرے خیال میں یہ دوسری سائڈ پر بھی ہیں یہاں کے کام کی souration اللہ آپ کو نظر آ گ گئی یہ دو پائلز یہ ہیں اور دو پائلز یہاں پر ہیں یہ دیکھیں جی اب دو پائلز اس سائڈ پر دو اس سائڈ پر ابھی اگر یہاں سے کوئی وہ اٹھایا جائے گا یہاں پر یہ پلسہ اگر بنے گا تو یہ دو پلس پر بنے گا اس سائیڈ پر بھی اور اس سائیڈ پر بھی یہ برکٹون کام کی صورتحال ہے پانی کی صورتحال انہوں نے ایسی کی ہوئی ہے کہ یہاں پر یہ پائپ ڈالے ہوئے ہیں پائپ ڈالے ہوئے ہیں اور ان پائپوں میں سے پانی گزر رہا ہے اور سیدھا وہ نیچے جا رہا ہے ادھر سے سیدھا نہر میں جا رہا ہے پانی پانی نہیں رکھا ہوا لیکن آگے گا کیا ہوگا یہاں پر تو یہ ہو جائے گا اس طرف یہ ڈرین کا پانی آئے گا ٹھیک ہے ڈرین کا پانی آگے ادھر نہر میں چلا جائے گا اس کے لیے یہاں پر لازمی باتوں کوئی ٹیو بیل وغیرہ لگے گا لیکن اس سے آگے کیا ہوگا فلال آگے کے بارے میں بالکل خموشی ہے جو بالکل مین چیز ہے کیونکہ اکثر دوست یہی جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے آگے کیا ہوگا کیا یہ آگلے گھر توڑے جائیں گے یا یہاں سے رستہ ہوگا کہ نہیں ہوگا فلال اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے جیسے انشاءاللہ اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو تنویر کاکہ خیل آپ کو ضرور متعلق کرے گا آپ کو ضرور بتائے گا یہاں کی صورتحال ساری آپ کے سامنے آگئی اور یہاں کی صورتحال آپ نے دیکھ لئی ہے اور امامیہ کلونی فلائیوبر کی سیڈوں کی صورتحال بھی آپ نے دیکھ لئی ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹرافک آتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی تنویر کاکہ خیل کو اجازت دیجئے لیکن یہ گزارش یہ کروں گا کہ ہمارے جتن بھی دوست دیکھتے ہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں اور آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیا کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہا کریں اور جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے کریں تو ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ